اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھیک ہیں آج صبح ہم بہت زیادہ خوش ہو گئے کیونکہ میرا آرڈر کیا ہوا سامان آ گیا اور پرسنلی آپ لوگوں سے بتائیں تو مجھے کچن کی شاپنگ کرنا اتنا زیادہ پسند ہے کہ جب وہ میرے کچن کے برطن ہو یا کوئی چیز اور ہو وہ جب میں شاپنگ کرتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ ہی خوشی ہوتی ہے وہی میں ہی سب چیک کر رہی تھی کہ دیکھیں جو آرڈر کیا ہے میرا صحیح سامان آیا ہے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے بہت الحمدللہ بہت اچھا آیا تھا اور مجھے بہت ہی زیادہ پسند آیا تو میں نے سوچا کہ یہ فرائی پین میں کچھ ٹرائی کرتے ہیں چلو ناشتے کے لیے ہی کچھ ٹرائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم بنائے کر کے دیکھیں کہ یہ کیسا ہے تو ہم نے جو ہے سرسوں کا ساگ بنایا تھا جیسے سرسوں کا ساگ پرسنلی سب کو پسند ہوتا ہے وہ بلکل گھٹاوا اس طرح کا مجھے نہیں پسند ہے لیکن میں نے وہ بھی بنایا تھا اور تھوڑا سا سرسوں کا ساگ مجھے جیسے پسند ہے ویسے میں نے بنایا تھا تو میں نے سوچا کہ لاو فرائی پین میں میں تھوڑی سی ناشتے کے لیے بنا لوں کلی جی کیونکہ ناشتے کے ٹائن کوئی بھی میرے گھر میں نہیں رہتا خالی میں اور میری سسٹر رہتے ہیں تو میں نے سوچا آج میں ناشتے میں تھوڑی سی کلی جی بناوں گی تاوہ فرائی کلی جی اور تھوڑا سا سرسوں کا ساگ بنائیں گے اور پھر ہم ناشتہ کریں گے تو میں نے جو ہے اس میں ڈالی آئل ڈالا اور اس میں ڈالی ہم نے ایک پیاز میڈیم سائز کی اور اس میں ڈالا ہم نے تھوڑا سا ادھرک لسون اور چلی فلیکس اور ہم نے ڈالا تھوڑا سا دھنیا پاودر اور ہلتی پاودر اس کو ڈال کے تھوڑی دیر آپ بھون لیچے گا اگر اس کو بہت جلدی میں آپ ہیں اور آپ کو جلدی سے کچھ بنانا ہے تو یہ تاوہ فرائی کلی جی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا ایک بار انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور بس اس مسالے کو تھوڑا سا ہمیں بھون لینا ہے اور بھوننے کے بعد تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے پانی اور تھوڑا سا ہم ڈالیں گے ہافٹی سپون گرم مسالہ اور یہ میرا ہوم میٹ گرم مسالہ ہے گھر میں ہی بناوا ہے تو میں نے اس کو تھوڑا سا ایٹ کیا اور تھوڑا بھون لیں گے بھوننے کے بعد ہم نے ڈالیں گے اس میں کلی جی اور کلی جی ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پانی ڈال کے اس کا لٹ ہم لگا دیں گے اس کو دس نٹ پکنے دیں گے میڈیم سے سلو آج پہ اور اس کے بعد ہم نے تیار کیا اپنے سرسوں کے ساکھ کا ساکھ جو ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا اس کو ہم نے مکسی میں پیس لیا اور پیسنے کے بعد اس کو پین میں ہم نے دیسی گھی ڈالا اس کو آپ دیسی گھی یا بٹر ان دونوں میں سے کسی ایک جیز پرسنلی کے بغیر بتائیں تو یہ بٹر سے زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن ہمارے گیاں ہماری سطح کو دیسی گھی سے ہی پسند آتا ہے تو میں نے اس میں ڈالا دیسی گھی اور ہم نے ڈالے لسن کی چار پانچ کلیاں جو ہم نے کرش کر لی تھی اس کو ڈالی اور ڈال کر کے اس کو تھوڑا سا آپ بھون لی جیگا اور بھوننے کے بعد تب ہم اس میں سرسوں کا ساکھ ڈالیں گے اور سرسوں کا ساکھ بوائل کرنے جب ہم نے رکھا تھا تو ہم نے دو موٹی مرچے ڈالی تھی اور پانچ چھے لسن کی کلیاں ڈالی تھی اور نمک ڈالا تھا جب یہ اچھے سے بوائل ہو جائے گا پھر اس کو آپ مکسی میں یا پھر آپ کو ہینڈ بلینڈر ہو تو اس سے آپ اس کو مکس کر لی جیگا اور مکس کرنے کے بعد آپ یہ اچھے سے بھگھارنے کے بعد آپ اس کو بھون لی جیگا اور ناشتے کے لیے میری گیا پراتھا بھی بن رہا تھا اور سرسوں کا ساکھ پراتھا ویسے سرسوں کا ساکھ اور مگئی کی روٹی زیادہ ٹیسٹی لگتی لیکن آج اور میرا ناشتہ بلکل ریڈی تھا اور ہم لوگ آئیے اب اس کو آپ لوگ بھی انجوائے کریے بہت ٹیسٹی بنا لیکن پرسنلی بتائیں کہ یہ سرسوں کا ساکھ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ ایک بار اس کو ایسے ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا اس میں صرف ہم نے تیل میں ڈالی تھی ہنگ اور ہرہ مرچ اور ہم نے ڈالی تھی لسون اور اس کو ڈال کے تھوڑا سا فرائی کیا اور اس میں ہم نے ڈالا تھا ساگ اور ساگ ڈال کر کے بس یہ تیار ہو گیا تھا موسیقی